لیکن تجھے پتہ نہیں کہ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے پتہ نہیں کسی بیوی کا شوہر ہے ایک ہمارے دوست ہیں بزرگ ہیں ان کا دماد فوت ہو گیا نشہ کرتا تھا تو میں تازیت کرنے ان کے گھر پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے کہنے لگے حضرت صاحب باقی ساریاں گلنا چھاڑ دیو صرف نشہ تے تقریر کریا کرو وہ جب جیتا تھا تو تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے یتیم ہی تھے میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی اور میں اپنے پوتوں کے اترے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی وہ میری بہووں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی کوئی دعا کرو کوئی جل سے کرو یہ لد ختم ہو جائے اور کہنے لگا اب میرے وہ چلا تو گیا ہے دادہ دادی اس کے پہلے کوئی نہیں چچا ہے کوئی نہیں جب تک تو میں زندہ ہوں ان نوازوں کو کوئی روٹی کا لکمہ کوئی کپڑا مل جائے گا لیکن سوچتا ہوں میں بڑا ہوں مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں کون ان کی خبر اتنا ظلم اس قوم سے اتنی زیادتی اور آرام سے لکھ کر لوگ گزر گئے کہ یہ ستر لاکھ ہیں ان کا درد تو سمجھو تکلیف تو سمجھو سات فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عدی ہے تو کسی نالی میں پڑا ہوا ہے اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مزاق کیا ہوگا کوئی دانشوار تھا تھا بڑا ظالم وہ ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا وہ اس نے آکے کہاو تو بڑا ظالم ہے بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے میرا ایک دشمن ہے میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر وہ تو اس کا باپ دو چر مہینے رو کے چوب کر جائے گا پھر میں سخت سگا دینا چاہتا ہوں مشورہ دے تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا روز جیئے گا وہ ماں روز مرے جیئے گی نشے پہ لگا دے اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے پہ لگ گیا ڈھنج پہ لگ گیا اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑتی جوانیاں امہ نے کتاب دے کے بیجا تھا اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے آتھوں میں پکڑے ہوئے ٹیکے اور آپ کس ملک کے اسلام آباد میں ایک در میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو تین مہینے کا بچہ لے کے نشائی سڑک پہ آ گیا اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا میرا بچہ خرید لو دو پڑیاں دے دو تو وہاں بی بیاں جو سن رہی تھی وہ بھی چیخیں مار کے رو رہی تھی یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ اور کرپشن کی لانت نے اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بیچے گلی گلی انہوں نے کچھ تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے اور ہماری اپوزیشن اس کو نہ صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں بھئی کرپشن کے خلاف نکلے اور تم نشہ کے خلاف کس دی نکلو گے جوہے کے خلاف کس دی قوم تو مر رہی ہے نشہ سے اس کے خلاف میدان میں کب آؤ گے صرف اتنا ہے کہ یہ جائیں اور ہماری باری آئے اس سے زیادہ کچھ نہیں جتنے مجرم وہ ہیں اتنے ہی تم بنتے جا رہے ہیں اس لیے کہ اصل بات پر نہ وہ آتے ہیں اور نہ اصل بات پر یہ آتے ہیں بھائیو میرے نبی پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک اور تماشا ہے یہ میرے پہ اللہ کا یہ حسان رہا اس لیے نہیں کہ میں پریزگار آدمی ہوں اس لیے نہیں ویسے ہی اللہ بعض وقت اسباب بناتا ہے سباب بناتا ہے مجھے نہ شراب کے رنگ کا پتہ ہے نہ اس کی خوشبو کا پتہ ہے نہ میں نے کبھی زندگی میں دیکھی ہے یہ کرم ہے میرے عزر صاحب کا میں نے نہیں دیکھی مجھے نہیں پتہ کیسے ہوتی ہے کچھ باتیں میں نے سنی ہے ایک میہویل میں بیٹھا تھا مجلس میں تو ایک شخص نے کہا کھانسی نہیں جاتی بچے کی دوسرا اس کو مشورہ دے رہا ہے کھانسی نہیں جاتی بڑی دعائی دیسی بھی فلان بھی فلان بھی بڑی کھائی مشورہ دیا اس کو کہ تو اس طرح کارہ اس کو نہ شراب کے دو چار چمچے پلاو کہتے ہیں جی اس کو نہ یہ پلاو تو صحیح ہو جائے گی تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا میں نے کہا کوئی اکھل کارہ کیا مشورہ کارہ اللہ میرا تجربہ ہے میں نے کہا تیرا تجربہ افضل ہے یہ رسول اللہ کا فرمان زیادہ افضل ہے تیرا تجربہ افضل ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں میں نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی بڑی بیمار ہے تو مجھے کسی نے کہا ہے یہ تھوڑی نشے والی چیز ہے یہ بنا کے تیار کر کے دو سیئے ہو جائے گی بیمار ہے بچی تو یہ نشے والی چیز ہے اس کو تیار کر کے دو تھوڑا نشہ ہے اگرچہ بعض میں نے شروع میں کہا بعض لوگ مریض کو سخت مریض کو ایسی عدویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں محتاط علمات اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے ہیں لیکن اس نے کہا جی نیرہ نشہ دینا ہے شفاہ کے لیے حضرت امیہ سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاگ نے میری طرف دیکھا میری طرف تو میں نے کہا یارسل اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں امیہ سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفاہ ہوئی ہے کبھی ناپاک چیز میں بھی کبھی شراب اور خمر میں بھی شفاہ ہو سکتی ہے شفاہ رب قریب نے رکھی ہے پر شہد کے اندر رکھی ہوئی ہے شفاہ اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے تو اس میں بھی کبھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفاہ ہو سکتی تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے شراب ہے تو خانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی نہ آؤ ان چیزوں پہ نہ اپنے ایمان کو خرابی دو اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی مخالفت ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پیئے جی اب تو میں تجزیہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب ایجاد ہو گئی ہے لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے ہیں کار بھی چلاتے رہتے ہیں کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ذہن معوف نہیں ہوا تو یہ والی صحیح ہے نشہ نہیں لاتی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار زیادہ مقدار حرام ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز یہ حرام ہے رہے گی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حضور نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا اور میں چالیس دن تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والے جب تک سچی توبہ نہ کرے ایک دن سیابا بیٹھے تھے سارے حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے فاروق آزم بھی تھے عثمان گھنی بھی تھے دھیر ساری تعداد تھی سیابا کی سارے تشریف فرما تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے اور مصدرک للحاکم کے اندر ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے فرماتے سیابا نہ بات کر رہے تھے اور بات یہ کر رہے تھے کہ یار لوگوں کو گناہوں سے کیسے روکا جائے لوگوں کو گناہوں سے گفتگو سیابا یہ کر رہے تھے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بیٹھے تھے اور یہ گفتگو کر رہے تھے کہ گناہوں سے پلاننگ یہ ہوتی تھی ان کی جو محفلے ہوتی تھی نا بیٹھ کے وہ خوش گپیاں نہیں ہوتی بلکہ وہ تبلیغ کی جد و جہد کی لوگوں کو برائی سے منع کرنے کے لیے بیٹھتے تھے اس پر منصوبہ بندی کرتے تھے پلان کرتے تھے آگے ترتیب دیتے تھے گفتگو ہو رہی تھی تو اب آپس میں بات ہونے لگی کہ کونسا گناہ زیادہ برا ہے جس پر سب سے پہلے کام کیا جائے تو دور ایک سیابی بیٹھے تھے ان کا نام تھا عبداللہ ابن عمر ایک عبداللہ ابن عمر ہے اور ایک عبداللہ ابن عمر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر دور بیٹھے تھے بڑے سمیدار سیانے باریک بین آدمی تھے تو حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے سے کہنے لگے جا عبداللہ ابن عمر سے پوچھ کے آ کے سب سے سخت گناہ کونسا ہے تبجیو ہے میرے بہنجوں ادھر دیکھئے گا میری جانے پوچھ کے آ کہ سخت گناہ کونسا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ادا وقت گزارا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بتلائیے برا گناہ کون سا ہے سب سے سخت گناہ تاکہ سب سے پہلے اس پر پربندی لگائی جائے اس پر محنت کی جائے تو عزت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے صحابہ کو جا کے بتا دو کہ سب سے برا گناہ شراب پینا ہے سب سے برا گناہ اور یہ ام الخبائیس ہے برانیوں کی جڑھ ہے گناہوں کی ماں ہے یہ بنیاد ہے باقی گناہ اسی سے شروع ہوتے ہیں کہتے ہیں میں نے آکے بتایا تو حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق آدم کہنے لگے خود جاتے ہیں ان کے پاس خود جاتے ہیں کیونکہ ہم نے بات سننی ہے ہم خود جاتے ہیں اور ان سے جا کر سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس تفصیل کا پتا ہے نا تو اس کے پیچھے بھی کوئی تفصیل ہوگی جو میرے نبی پاگ نے بیان کی ہوگی صل اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم اس تفصیل کا بھی آپ کو پتا ہوگا جو نبی پاگ نے بیان کی ہوگی اس بات کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے جو پس منظر ہے فرماتے ہیں کہ ہم اٹھے عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے ان سے جا کے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ تو فرمایا ہے شراب ام الخبائس ہے تو اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا یہ میں نے نبی پاگ سے سنا ہوا ہے حضور سید عالم صل اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا شراب یہ نشہ یہ برانیوں کی ماں ہے اور پھر حضور نے ایک مثال بیان فرمائی نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے ایک خوبصورت جوان تھا تو ایک عورت کا دل آ گیا اس پر یہ یاد رکھ لیں ہم لڑکوں کو منع کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں گھر کی بچیوں پر بھی توجہ دینی ہوگی ہمیں ان کے فون پر بھی نگرانی کرنی ہوگی ہمیں وہاں بھی گوھر کرنا ہوگا اس لیے کہ اگر کوئی بچی گنجائش نہ دے تو میرا خیال ہے کہ لڑکا جرد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہاں بھی ان کی امہ سے کہے کہ پبندی لگائے بچی کسی کا موبائل لے کر کے کہیں اس کو استعمال تو نہیں کر رہی اس پودے پر بھی توجہ دے درخت بننے سے پہلے اس کی بھی نگرانی کریں یہ بھی بڑا ضروری کام ہے عورت کا دل آ گیا تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تو اس نے کوئی باننا لگایا کسی کو کہا کہ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ اس کو کہو کہ ہم نے کوئی گوائی لے نہیں ہے تجھ سے وہ نوجوان آیا ایک کمرے میں داخل ہوا تو اگلے کمرے میں لے گئے وہاں داخل ہوا تو اس سے اگلے کمرے میں لے گئی وہ داخل ہوا تو اسی طرح سات مکفل کمروں میں لے گئی میرے کریم رسول میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سعابہ کو سمجھا رہے ہیں میٹھے لبو لہجے میں فرماتے ہیں جب سب سے پچھلے کمرے میں لے گئی تو ایک لڑکا بندہ ہوا تھا وارسیوں سے شراب کا پیالہ پڑا ہوا تھا اور بی بی کہنے لگی کوئی گوائی شوائی نہیں لینی تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تیرے اوپر دل آ گیا ہے اب میرے ساتھ موں کالا کر تو وہ جوان کہنے لگا نہیں میں نے اپنے نفس کو پاک رکھا ہوا ہے میری نظر بھی پاک ہے دل بھی پاک ہے اور اس کی برکتی ہے کہ رب نے میری روح کو بھی پاک رکھا ہوا ہے تو میں یہ حرکت نہیں کر سکتا پاک لوگ پلید کاموں کی جانب توجہ نہیں کرتے میں یہ حرکت نہیں کر سکتا اقبال نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی اس نے کہا تا حیاء باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں خدا کرے کے رہے تیری جوانی بیدال خدا کرے کے رہے تیری جوانی بیدال کہا میرے ساتھ موں کالا کر اس نے کہا میں نہیں کرتا کہنے لگے چال پھر اس کو قتل کار اس کو میں نے باندھا ہوا اس نے کہا میں قتل کیوں کروں میری کیا دشمنی ہے کہا پھر شراب پیو کہا میں شراب بھی نہیں پیتا تو وہ کہنے لگے اب تو میں نے تجھے اپنے چنگل میں پھانس لیا ہے اب تو یہاں سے بچ کے جا نہیں سکتا اور اگر تو باہر جائے گا تو میں شور کروں گی لوگ جمع کروں گی اس نے میری عزت آب روپے ہاتھ ڈالا ہے تو تو بچ تو نہیں سکتا ایک کام تو کرنا پڑے گا محبوب فرماتے ہیں اس نوجوان نے سوچا کہ زنا بھی بہت بڑا جرم ہے ختل بھی بہت بڑا گناہ ہے چلو اب مجبوری ہے تو شراب پی لیتا ہو لیکن وہ سمجھانا کہ شراب تو بنیاد ہے اس نے ایک پیالہ جو پیا کہنے لگا ایک اور دے دو دوسرا پیا تو کہنے لگا ایک اور دے دو اب تین پیالے تین بطلے شراب جو پی چکا تو خماری چڑ گئی اب اس عورت کے قریب جانے لگا کہ میں تیرے ساتھ زنا کروں گا اس نے کہا جب تک میں قریب نہیں آنے دوں گی جب تک تو اسے قتل نہ کرے اس نے اسے قتل بھی کیا زنا بھی کیا تو محبوب فرمانے لگے یہ قتل اور زنا جو ہوا ہے تو یہ شراب کی وجہ سے ہوا ہے گویا شراب وہ جرم ہے جو قتل بھی کرائے گی جو زنا بھی کرائے گی اور اگر آپ نشائی کو دیکھیں اگر آپ شرابی کو دیکھیں تو کیا وہ ڈکیٹیاں نہیں کرتا پھرتا وہ چوریاں نہیں کرتا وہ اپنی ہی ماں کا زیور نہیں بیچاتا وہ اپنی ہی بہن کا پڑا ہوا جہیز نہیں بیچاتا وہ اپنے ہی گھر میں ڈاکے نہیں ڈالتا وہ اللہ کے گھر مسجد میں آ کر کے چوری نہیں کرتا اس نے فشلی یہ کرتا ہے کہ یہ نشہ یہ شراب یہ ماں ہیں گناہوں کی یہ جڑھ ہے ملت کے لوگوں یاد رکھو اس امت اس پاکستان کے ساتھ جہاں بہت سارے ظلم ہوئے وہاں بڑا ظلم یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ جوانوں کا نشہ کا عدی ہے وہ نشہ انہیں عشق مجازی اور عورتوں کے عشق کی جانب لا رہا ہے وہ نشہ چوریاں کرا رہا ہے قتل کرا رہا ہے بھکیٹیاں کرا رہا ہے بہت بڑے ظالموں نے بہت بڑے ہاؤس بنائے ہوئے ہیں جن کے اندر شراب فرام کی جاتی ہے نشہ دیا جاتا ہے میں نے تو ایسے ایسے لفظ سنے کہ الیکشن کے دنوں میں ووٹ لینے کی خاطر سیاستدان انہیں نشہ فرام کرتے ہیں انہیں باندھ کے رکھتے ہیں روز تمہیں پڑیاں ملے گی ووٹ ہمیں ڈالنا اتنا ظلم اتنی زیادتی اتنا جبر ایک انسان کے ساتھ کھیلنا لاوٹ آؤ پکڑو ان کا دامن اپنے گھروں کو بچاؤ اپنے دوستوں کو بچاؤ جاگو جاگو امت کے لوگوں جاگو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو لوگوں کو بچاؤ ان پر اگر سختی کرنی پڑتی ہے تو کڑو پیار کرنا پڑتا ہے تو کڑو میند کرو جد و جہد کرو